سولہ ہجار ایک سو آٹھ اور سب کے دس دس بیٹا کتنے ہوئے ایک لاکھ ایک سٹھ ہجار اسی کتنے بیٹا تھے نہ کسی کے کم نہ زیادہ نہ کسی کے نو نہ کسی کے گیارہ سب کے دس دس برابر اس لئے بھگوان یوگی سوریسور ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں جن سنگ کیا بڑھ گئی اور آشر کی بات سکدیب جی کہہ رہے ہیں کہ پھر بچوں کے بیوہ ہوگے ناتی پوتے ہوگے اور بھگوان کے پریبار کی جن سنگیہ ایک سمیہ میں جا کر کے چھپن کروڑ کی سنگیہ میں پہنچ گئی اب بولیے جب ایک ای پریبار کی جن سنگیہ چھپن کروڑ تھی اس سمیہ تو پورے دیش کی جن سنگیہ راشت کی پوری کی کتنے ہوگی ہم لوگ جن سنگیہ کا نینترن کرنے کے لیے نعرہ لگا دیئے ہم دو ہمارے دو آج کل اس میں بھی سنسودن ہو گیا ہم دو ہمارا ایک بیٹا ہے یا بیٹی یہ کئی بہت ہے اس مانسکتہ کے ساتھ ہم لوگ چل بھی پڑے اور ایک سماج کہتا ہے کہ نہیں ہم پانچ ہمارے پچیس ہم لوگوں کو ہمارے دھرم نے بھی ادھکار دیا ہے اور کانون نے بھی ہم کو جھوٹ دیا ہے بھائی دیش ایک ہے پر نہیں ہم الگ الگ ہیں ایک راشتے کی ساری پرجا کا ایک کانون ہونا چاہیے بھائی یا ایسی الگ الگ کانون بناتے رہے تو آج کی پرستطی میں جب یہ استطیاں اتپن ہو رہی ہیں سوچیں یا یہی سلسلہ کوئی سمیں تک اور چلا تو بھارت کا بھوشش کیا ہو اس لیے بدھیمان بدھیجیبیوں کو ابھی سے ساودھان ہونے کی آبشکتہ ہے کیونکہ سمیں رہتے سجگ نہیں ہوگے تو بہت پچتانہ پڑے گا کسمیر گیا اور بنگال بھی جا رہا ہے اب نمبر اتر پردیس کا ہی آنے والا ہے اس لیے یہ بھید بھاو مٹا کر کے سبھی سناتنیوں کو سبھی ہندووں کو سمست بھارت کے بھکتوں کو بھارتیوں کو سنگٹد ہو کر کے بیوے کوربک اپنے بھوشش کا نرمان کرنے کے لیے آسیرباد کا بورٹ بہت دو سوچ سمجھ کے دینے کی آبشکتہ ہے کیونکہ اس افسر میں ید پنہ آپ ساودھان نہیں ہوئے تو پسچا تاب کے اترک تو کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے بھول بھارت ماتا کی اتنے بشال پریبار میں بھی مادم مست ہو کے مسکراتے رہتے ہیں ٹینسن میں کبھی نہیں صدا پرسند چھتا